السلام علیکم فرینڈز میں ہوں عثمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل المکہ ٹیکل بزنس اپ تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ سے روزانہ کی بنیاد پر کرپٹو مارکٹ سے محصول ہوتی ہوئی تازہ ترین حبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں آپ کو اگاہی دیتے ہیں کہ کونسی خبر مارکٹ سے ڈیریکٹ آپ کے پورٹفولیو پر اثر انداز ہو سکتی ہے اور اس کا امپیکٹ یا تو آپ کے کوئنز کے اوپر منفی رہتا ہے یا مصبت اور ساتھ ہم آپ کو اگاہی دیتے ہیں کہ نیکسٹ ٹویلو اور میں بیٹ کوئنز کی کیا صورتحال رہ سکتی ہے اور اسی کو فالو کرتے ہوئے ہم کچھ کوئنز بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں جو آپ کو چاہے مارکٹ کی صورتحال کیسی ہی ہو لیکن آپ کو ٹریٹ دیتے ہیں آج اس ویڈیو میں دوستو میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں کچھ ایسی نیوز اور ایسے انڈیکیشنز جو ڈیریکٹلی ہمیں بتا رہی ہیں کہ بیٹ کوئنز سے جو سرمایہ کاری ہے وہ سکپ ہو کر اب آلڈ کوئنز کی طرف آ رہی ہے اس کا ایمپیکٹ کیا رہ سکتا ہے اگلے دو دنوں میں اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے اور ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ اس وقت تک بہرین میں بائنازز کو لے کر جو تبدیلی آئی ہے اور جو اپ ڈیٹس ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں اس کا ایمپیکٹ بائنازز کی ریپوٹیشن پر کیا رہے گا میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں آپ کے لیے جاننا بہت ہی ضروری ہیں تو بڑھتے ہیں اپنے کونٹینٹ کی طرف اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کر دینا ہے لائک چینل کو کر دینا ہے سبسکرائب اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے ہماری آنے والی کسی بھی کوئن یا کسی بھی پروچیکٹ کے اوپر ہوئی ویڈیو آپ سے مسنا ہو اس کا نوٹفیکشن ڈائریکٹ آپ کو محصول ہو تو ہمارے چینل کے بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا تو آغاز لیتے ہیں دوستو کیپٹلائزیشن سے جس میں ہمیں ایک نومایہ اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن بٹکوائن کے پرائز میں کوئی تبدیلی ہو نہیں رہی بیٹی سی ڈومیننس دوستو آج کے دن سے ہی آغاز سے ہی سمجھ لیں کہ فال کرنا شروع ہو گیا ہے کل تک اس کی پوزیشن بہت بہتر تھی لیکن آج کا آغاز کچھ ایسا رہا اور اگر منافق اس کی کیپٹلائزیشن کی بات کریں تو اس میں گیارہ بلیرن ڈالر کا بھی اضافہ ہوا ہے اس کے اضافے کے نسبت بٹکوائن کے پرائز کو ہم نے اپنی جگہ سے تھوڑا سا بھی سکپ ہوتے نہیں دیکھا بلکہ اس کی پرائز میں کمی ہو رہی ہے رات کی نسبت اگر ہم ابھی فلال کمپیریزن کریں تو پچاس ڈالر کا ایک بہت ہی کم اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے جو کسی بھی کرپٹو کوئن میں لے کر کے کوئی اضافے کی اتنی کوئی ویلیو نہیں رکھتا خاص کر کے بٹکوائن جیسے کوئن کو لے کر تو یہاں پر ایتھریم کے پرائز میں بھی ہمیں بارہ ڈالر کی کمی دیکھنے کو مل رہی ہے تیٹر نے اپنی پوزیشن تھوڑی سی برقرار کی ہے اور اب سرمایہ کاری جو ہے دوستو وہ آرڈ کوئن میں ہونا شروع ہوئی ہے قریب سات دن کے لمبی عرصے کے بعد اور اس سرمایہ کاری کا دوستو یہ فائدہ ہمیں ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کہ بٹکوائن کی پرائز تو یہاں پر بڑے نہیں ہے لیکن آرڈ کوئن جس طرح پہلے ڈروپ کر رہے تھے وہ اپنی جگہ پر ٹھہر گئے ہیں بلکہ ان میں کچھ سینٹس کا اضافہ ہو رہا ہے کن کوائنز نے اس مارکٹ میں بھی کل رات سے لے کے اب تک اپنی پوزیشن برقرار رکھنے کے باوجود ساتھ ساتھ اضافہ بھی دیا ہے اس پہ بھی بات کریں گے یہاں پر بی ایل بی جو ہم نے رات کو 302 پہ ڈسکس کیا تھا ابھی 305 کا ہائی لگا کر دوبارہ سے 302 میں آ چکا ہے تو دوستو اب جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سیچڑیس سنڈے میں ہمیں لازم ایک ٹیمپریری پمپ دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ پمپ آج شاید دیکھنے کو مل جائے اس کی ریزن یہ ہے کہ سبھی انویسمنٹ جو دیکھنے کو مل رہی ہیں وہ ساری کی ساری بڑے کوئنز میں ہیں بڑے کوئن کون سے بات کرتے ہیں اس پہ سب سے پہلے سولانہ کی پوزیشن دوستو بہتر ہوئی ہے 30 سیکنڈ سینٹس کا اس میں اضافہ ہوا ہے ڈوڑ جو رات کو 8 ڈالر میں انٹر ہو چکا تھا دوبارہ سے 9.9 9.25 9.30 تک جا رہا ہے فردر کے لیے بات کرتے ہیں ٹی آر ایکس کی ٹی آر ایکس جو 07.91 پہ جا چکا تھا وہ اس وقت 07.99 یعنی کہ 8 میں انٹر ہو رہا ہے یعنی کہ سبھی کوئن اس وقت ایک پوزیٹیو زون میں جانا شروع ہو گئے ہیں لیکن اگر یہاں پہ بٹ کوئن میں صرف اور صرف 800 ڈالر کا بھی ہمیں اضافہ ملا تو ساری ہماری جو پرچیزنگ ہوگی وہ ہمیں اچھا پروفٹ دے کر کے جا سکتی ہے کیونکہ ایک تو پہلے سے ہی سروایہ کاری بڑھ رہی ہے بہت سلولی لیکن ایک اور چیز یہاں پہ ذہن میں رکھئے گا یہاں پہ مارکٹ کو ٹوٹنا نہیں چاہیے اگر یہ سلسلہ یہ جو سمجھ لیں directly یہ چیز uptrend کی طرف جا رہی ہے یہ یہاں سے تھوڑا سا بھی downtrend پکڑے گی تو پھر مارکٹ پروفٹ نہیں دے پائے گی اس طرح کا جس طرح کا آج aspect کیا جا رہا ہے نیئر کی بات کرتے ہیں دوستو تو نیئر فلال اس مارکٹ میں struck ہے یونی سویب بھی also مطلب یہ ایک بڑی مشکل situation ہوتی ہے جب ہمارے یہ والے دو کوئن struck ہوتے ہیں اور یہی بہت بڑا بہت اوقات indication بھی ہمیں دیتے ہیں indicate کر دیتے ہیں directly کہ بھئی مارکٹ جو ہے وہ اپنا اب ہلا نہیں پا رہی سپرب کوئن میں سے اگر بات کریں بی سی ایچ میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوئی اور ایکس ایم آر نے اپنے اندر چار ڈالر کا اضافہ کیا ہے اس مارکٹ کی situation میں بھی chain link day by day down ہو رہا ہے اور یہاں پہ ہمیں دوستو ایک سمجھ لیں کہ بہت ہی زیادہ demanding emails محصول ہو رہی تھی autumn کو لے کر کہ ہم autumn coin میں invest کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ کوسمو کیونکہ جن دوستوں نے بھی اسے 40 ڈالر پہ دیکھا ہوا ہے ان کو ظاہری بات ہے اس وقت دل لل چاہتا ہے دل کرتا ہے کہ چلیں ہم اس کو buy کر لیتے ہیں long term کے لیے تو دوستو autumn کے کئی project ایسے ہیں جو اس وقت بند پڑے ہوئے ہیں twitter پہ اس کی کوئی activity دیکھنے کو نہیں مل رہی نہ ہی کوئی اس کا event ابھی سامنے آنے کو ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ autumn کے بڑی جلدی ranking بھی ہمیں گرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کیونکہ جس طرح آپ نے دیکھا کہ پچھلے 12-15 دن سے تمام coins اپنی 100 کی top ranking میں سے نکل چکے ہیں ایسے زبردست شفل ہوئے ہیں دوستو جی ایل ایم آر ہے جی ایم ٹی جیسا coin جو rank 47 تک آ چکا تھا اس کا بھی rank گرہ ہے ایمن کے سینڈ مانا کی ranking گر گئی ہے تو یہاں پر کوسمو یہ بے وجہ یہاں پر کافی دیر سے کھڑا ہے اور یہ بڑی جلدی یہاں پر crash کر جائے گا اگر آپ اس میں entry کی بات کرتے ہیں تو آپ کو wait کرنا پڑے گا مجھے ایسے لگتا ہے یہ بہت جلد آپ کو پانچ ڈالر پر دیکھنے کو ملے گا کیونکہ اس کی کوئی بھی کسی بھی قسم کی ایکٹیویٹی ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہی دی سینڈر لینڈ مانا کل رات کی نسبت کچھ اپنی position پر قرار کر رہا ہے 90 بلکہ 89 cent پر جا چکا تھا ابھی 95 cent پر اس کی position کچھ مستقم ہو رہی ہے اور مزید بات کرتے ہیں سینڈ باکس کے بارے میں یہ کل market crash کرنے کے باوجود ابھی بھی 1.30 پر کڑا ہے اگر یہ زیادہ دیر یہاں پر مزید stay کرتا ہے تو یقینا یہ ہمیں 50 cent تک کی profit دے سکتا ہے لیکن اس کے لئے ضروری ہوگا ہر بات پر دن میں رکھئے گا ضروری ہوگا کہ market میں سرمایہ کاری بھڑے KCS دوستو کل رات کو میں نے آپ سے discuss کیا تھا کال میں نے آپ کو ویڈیو میں بتایا تھا اگر آپ نے ویڈیو completely دیکھی ہے کہ KCS آپ کو کیسے profit دیتا ہے اس کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں یہاں پر جب میں نے آپ کو رات سے market اس کی share کی یہ 15.18 cent پہ تھا ابھی KCS یعنی کہ کو کوئن کا یہ token ہمیں 15.44 پہ دیکھنے کو مل رہا ہے تو اس نے ہمیں trade دی ہے اس وقت 26 cent کی یہ کوئی چھوٹی trade نہیں ہوتی دوستو 26 cent market پہلے سے ہی dump تو dump market میں 26 cent کو اگر آپ divide کریں 500 dollar کی آپ کی KCS جیسے coin میں investment ہو چھوٹی انتہائی چھوٹی تو آپ اس میں earning کر سکتے ہیں اب آپ نے اس میں entry cup لینی ہے اب بات اصل کام کی یہ ہے تو آپ کی entry ہوگی midnight ویڈیو میں جب میں آپ کو رات کو update دوں گا اس وقت ان کے prices اچھے خاصے ڈاؤن ہوئے ہوتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ وہی ہماری ویڈیو ایسی ہے جس میں ہم آپ کو midnight میں 8 سے 10 ایسے coin بتا دیتے ہیں کہ جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو وہ pump کر جاتے ہیں تو دوستو کئی ایسے coin ہیں جو ہمیں اکثر ہی رات کی market میں جب ہم buy کرتے ہیں تو وہ صبح ہمیں لازم profit دیتے ہیں اور کوشش کریں کہ اگر آپ واقعی کرپٹو سے earn کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے midnight میں ویڈیو کا کم از کم یہ والا part ضرور دیکھیں آ کر کے تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ آپ نے کس coin میں cents کی شکل میں earning کرنی ہے اور کسی بھی market میں آپ انشاءاللہ لوس میں نہیں رہیں گے اگر آپ پورا ویڈیو کا mechanism فالو کرتے ہیں Z cash کی یہاں پر اب بات کرتے ہیں دوستو تو اس میں دو ڈالر کا اضافہ ہوا ہے پھر سے اس نے اپڈا جو ہے trend پکڑ لیا ہے جتنا بھی اس نے low لگانا تھا وہ لگا کر کے اب اس کی market slow ہو چکی ہے further detail میں بات کریں اگر تو theta اور bsv e cash یہ بھی struck ہیں لیکن ان کی position اتنی بری نہیں ہے ftm جو 33 cent پہ جا چکا تھا اس نے دوبارہ سے slightly pump کرنا شروع کر دیا ہے کئی دوستوں کا یہ ماننا ہے کہ ftm جو ہے وہ کوئی اترا strong coin نہیں ہے شاید آپ نے اس کو کبھی study نہیں کیا دوستو یہ واحد banking sector کا project ہے کہ آپ کو ہر market میں cents میں trade دیتا ہے اب جہاں market ہی اس وقت اتنی بدخالی کا شکار ہو تو آپ کسی بھی coin کو blame نہیں کر سکتے pancake swap جیسا coin آج ہمارا تیسرا session ہے 4.30 پہ کھڑا ہے جو all time 9 to 11 کے درمیان trade کرتا ہے فیلال ابھی downfall ہے اور رونی coin کی بات کریں تو اس میں بھی 9 cent کی کمی ہوئی گئے رونی کہلیں یا رون کہلیں تاکہ آپ کو اس چیز کا پتہ چل سکے کہ میں نے بعد کس بارے میں کی کل تک جسے crash کا سامنا تھا بیٹ نہیں وہ GMT دوستو اب 1 dollar میں enter ہو چکا ہے جن بھی ہمارے دوستوں نے 80 cent پہ اس کی buying کی تھی ہمارے signal کے مطابق انشاءاللہ تالہ وہ اس وقت ایک اچھی خاصی profit میں ہوں گے اگر آپ نے GMT سے earning کی ہے اچھا یہ وہ کون سے signal تھے جو آپ کو mobile پہ دیئے گئے یہ وہ signal نہیں ہے جو میں نے آپ کو ویڈیو پہ دیئے تو لہٰذا ابھی فیلال اس کی position تو بہت بہتر ہوئی ہے اس کے بعد ایک اور update ہے ہمارے پاس دوستو پیکس کوئنگ کے بارے میں information چاہتے ہیں تو میں نے سمجھا کہ اس کے اوپر separate ویڈیو فیلال بنائی نہیں جا سکتی کیونکہ یہ اتنا کوئی imported coin نہیں ہے لہٰذا ہاں market shuffle ہوئی ہے اس کی ranking بڑھ کے اگدم ہمیں سامنے دیکھنے کو ملی ہے 70 rank پہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور یہ already یہ کئی بار downfall کا شکار ہو کر 100 کی جو ranking ہے بلکہ top 50 اس میں سے بھی نکل کر باہر گیا ابھی بات کرتے ہیں کہ پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس قدر بے اتباری coin پہ آپ ایسی market میں پیسہ نا invest کریں کیونکہ میری آپ سے request ہوتی ہے کہ میری کوشش ہوتی ہے بلکہ کہ آپ اپنا سرمایہ کم از کم ایسی market میں اتنے مہنگے coin میں invest نہ کریں اور پہلے سے ہی market کی صورتیال ابھی کچھ خاصی بہتر نہیں ہے تو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں اور پھر بتا رہا ہوں کہ کوشش کریں cents میں رہنے والے coin میں invest کریں تاکہ آپ کو profit زیادہ ہو اب زل کی جیسے ہم بات کرتے ہیں زل ایسی situation کے لیے ایک superb coin ہے جس کو لے کر کے ابھی market میں predictions موجود ہیں اور میری بھی prediction ہے کہ یہ کبھی بھی کسی بھی وقت one dollar پہ جا سکتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سارا پیسہ اس میں ڈال کے بیٹھ جائیں anytime جب آپ کو یاد ہوگا کہ میں آپ کو کہا کرتا تھا اور ابھی بھی میں آپ کو remain کرواتے تھا کہ anytime آپ کے پچاس ڈالر جی ایم ٹی میں ہونے چاہیے اسی طرح میرا ایسا ماننا ہے کہ ہر viewer کے پاس زل coin ضرور ہونا چاہیے چاہے وہ 20 ڈالر کا ہو پچاس ڈالر کا یہ آپ کو کبھی بھی ایک اچھی profit دے سکتا ہے after that آگے بڑھتے ہیں تو دوستو یہاں پر سبھی coins struck ہیں even کہ جو ڈیش ہے وہ مسلسل ٹوٹ رہا ہے KSM نے آپ کو ہماری کیونکہ رات کے top 3 coin میں سے ہمارا top coin تھا KSM recommend میں نے آپ کو کیا 67 پے اور high لگا کر رہا ہے یہ 69 کا تو لہٰذا ایک coin کی buying پے اس مری ہوئی market میں اس نے آپ کو دو ڈالر کی trade دی ہے after that bet ہو gala ہو سبھی coin یہاں پر struck ہیں اور kawa tiara classic تو ہے ٹوٹی رہا ہے اس کے بعد کسی بھی coin میں بھی top 100 میں ہمیں کوئی moment دیکھنے کو نہیں مل رہی تو اب بڑھتے ہیں دوستو btc اور ethereum کے candle chart کی طرف تاکہ ہم decide کر سکیں کہ next 12 war میں btc کہاں تک کا plus اور کہاں تک کا crash لگا سکتا ہے پچھلے 12 گھنٹوں سے لے کر اب تک دوستو bitcoin کے price انتہائی struck ہیں even کے trading width 300 اور 250 ڈالر کے درمیان رہ گئی ہے high اور low کی بات کریں دوستو تو low تو اس نے خیر ابھی تک اپنا پرانا ہی رکھا ہے مطلب 28,326 high میں بھی کمی آئی ہے high پہلے تک 29,633 اور 29,335 یعنی کہ upper side سے 300 ڈالر کی کمی ہو گئی ہے اور اب یہ مسلسل 28,000 ڈالر میں ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے اور مزید کہاں تک یہ crash لگا سکتا ہے پہلے تو ہم یہ بات کریں گے تاکہ آپ کی mentally preparation ہو کہ آج ہو کیا سکتا ہے ہونے کہ تک کے chances ہیں پہلے تو یہ بات کر لیتے ہیں یہاں پر دوستو ہمیں last candle جو دیکھنے کو مل رہی ہے جو birish spring candle share کی تو اس وقت تک کہ جو indication سے وہ 27,000 300 تک مارکٹ جانے کے تھے ٹھیک ہے اب 27,000 کے chances ہیں مارکٹ 27,000 کا ایک quick low لگا سکتی ہے 27,000 کا اس کے بعد recover کرے گی اس کے بعد یہ آپ 600 ڈالر تک recover کرے گی اور یہ ایک نیا resistance level ہمیں دے سکتی ہے مطلب 27,000 900 تک کا نیا resistance مجھے ایسے لگتا ہے بن سکتا ہے تو تقریباً اس میں crash کی جو total capacity ہے وہ مجھے 1800 ڈالر کی دکھائی دے رہی ہے یہ 900 upper side کا no under side کا ملا کر 1800 کی اس میں capacity ہے لیکن ایک اچھی چیز بھی ہے کہ یہ recover بھی کرے گی لازم کرے کی کیونکہ یہاں پر یہ recover نہیں کرتی تو believe کریں کہ اتنے بڑے crash کے بعد crypto کا جو ان دنوں کا فیلال ہے مجودہ جنہوں کا پٹھا ہے وہ ہی بیٹھ جائے گا جو اس کے owners ہیں وہ ہر فور اور کینڈل چارٹ پہ جو لازٹ کینڈل بن رہی ہے اور دو سپورٹ ہیں وہی قابل ذکر ہیں ایک ہے یہ اور ایک یہ 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 چھوٹی جس نے مارکٹ کو دوبارہ کھڑا کیا یہاں سے مارکٹ ڈاؤن فال کا شکار تھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹو ٹائم بلکہ ٹری ٹائم مارکٹ میں ہمیں کریش دیکھنے کو مل رہا ہے صرف چار گھنٹے کی کینڈل چارٹ میں یہ دیکھیں ایک یہ بڑی کینڈل ہے یہ سمجھ لیں اس کو ہم جو کال کریں گے بیسیکل وہ مارو وزو کی ہے بیبی مارو وزو سیکنڈ اینڈ تھرڈ یہ ہے پندرہ پندرہ بیس بیس تیس تیس ڈالر کر کے جو ہمیں بتا رہے ہیں یہ کینڈل یہ دیکھیں ہر بڑے کریش کے ساتھ چھوٹی کینڈل آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہیں پھر ہر بڑے کریش کے ساتھ چھوٹی کینڈل گرین کلر میں مارکٹ کو اوپر لے کر آتی ہے پھر مارکٹ اگدم گرتی ہے تو اسی چیز کا ہم نے فائدہ لینا ہے میں آپ کو اصل میں ٹرینڈ سمجھا رہا ہوں اگر آپ ٹرینڈ سمجھ گئے یقین کریں کہ آپ آج کی مارکٹ میں بھی ان کر لیں گے ٹریڈ آپ کی بڑی سمارٹ اور شورٹ ہونی چاہیے مان لیں بٹ کوئن اچانک اٹھائیس ہزار پہ چلا جاتا ہے اچانک گرتا ہے آپ کی وہاں پر ایک سمارٹ سی انٹری ہونی چاہیے کسی بھی آپ کے چنہ ہوئے کوئن میں نہیں وہ کوئن جو میں آپ بتانے والا ہوں کیونکہ آپ اب یہاں پر کسی ایسے کوئن میں انٹری لے لیں جس نے گرنا ہے اور دوبارہ اٹھنا ہی نہیں تو یہ آپ کو مروا دے گا بہتر یہ ہوگا کہ سب سے پہلے جو آپ کو کوئن رسپونس کرتے ہیں کوئن وہ ہیں نمبر ون پہ بی این بی اس مارکٹ میں بھی بی این بی کس ان دو کوئن کو مت چھوڑیے گا تیسرا ایکس ایمار یہ تینوں تھوڑے ہیوی کوئن ہیں مہنگے کوئن ہیں لیکن اگر آپ چھوٹے کوئن میں کام کرنا چاہتے ہیں تین بڑے یہ سائٹ پہ کر لیں چھوٹے کوئن میں رکھ لیں آپ نے آج کی مارکٹ میں یونی سوائب کو پکڑ دے ہے وہ آپ کو ایک اچھی پروفٹ دے سکتا ہے آفٹر زیروز کی شکل میں کوئی کوئن ورک نہیں کر رہا اب بات کرتے ہیں کہ بٹ کوئن کا جو سٹرونگر زون ہوگا وہ کیا ہوگا تو اس کا جو سٹرونگر پل ہے جو بریج ہے وہ 29000 ہی ہے یہ 29000 سے نکل چکا ہے 29000 کے بعد اگر اس کی کوئی ریزسٹنس ہونی چاہیے جو ہمیں میسج دے گی کہ اب مارکٹ پمپ کرے گی تو وہ ہوگی 29500 تو دوستو اسے ذہن میں ضرور رکھے گا اور آج کے دن بھی ہماری ویڈیو کے تین گھنٹے بعد آپ نے ٹریڈ لینی ہے اب کل رات تک 1841 اور وہ ہو چکا ہے 1814 یعنی کہ اپر سائٹ سے اس کے اندر 28 ڈالر کی مزید کمی ہو گئی ہے سو ریزسٹنس اس کا ویک ہوتا چلا جا رہا ہے اور سپورٹ اس کے ساتھ ہمیں ہر سیشن میں کام ہوتی دکھائی دی رہی ہے فیلال اس سیشن 43 ڈالر پلاس میں ہے البتہ 3 پارٹ کی بائنگ کے اگر اپنے 500 ڈالر کی انٹری لی تھی تو بھی آپ 43 ڈالر کے تین حصے کر دیں تو آپ 11 سے 12 ڈالر فرسٹ انٹری میں ہی مجسر ہو گئے ہیں سو مارکٹ یہاں پر ابھی بھی آپ ایک اچھا گرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے یہاں پر جو مارکٹ گری ہے اس کو لاست سپورٹ یہاں پر مل رہی ہے کہاں پر 17 140 پہ تو ہمیں فالو یہ کرنا ہے دوستو کہ 17 140 سے اور کتنی مارکٹ جا سکتی ہے یہ چھے یہ ہمارے لئے بڑا اہم ہو گا فور اور کی کی چارٹ کا ہم نے سسٹم اوپن کر لیا ہے اور یہاں پر دوستو ایک پرائز لائن کھیچنی پڑے گی آپ کو دکھانے کے لئے یہ والا ایریا اور یہ جہاں پر میں نے اسے رکھا ہے یہ والا ایریا بڑا خطرناک ہے یہاں پہ مارکٹ گرتی ہے ڈائریکٹ آپ کو سترہ پہ لے کر جاتی ہے اور پھر وہاں سے ایک بلش ہیمر ہیڈ بنتی ہے وہ مارکٹ کو اوپر لے آتی ہے بلش بنتے ہی مارکٹ سنبھلتی ہے پھر مارکٹ گر جاتی ہے یہاں پر یہ سلسلہ کونٹینیوزلی جاری ہے سبھی کی آنکھیں اس انتظار میں ہے کہ مارکٹ ایک دم سے اپ ٹرینٹ پکڑے تو یہاں پر آپ کی ابھی بھی پہلی انٹری اب سترہ سو ساٹھ پہ نہیں ہونی چاہیے جن بھی دوستوں نے کل رات سے سیونٹین ٹوئنٹی پہ انٹری ہے کہ اس کا جو سٹرونگر زون ہے وہ اٹھارہ سو پچاس ہے اٹھارہ سو پچاس میں جاتا ہے تو ایتھینیوم ایک اچھے ٹرینڈ میں ہوگا نہیں تو پھر اس کا کریش ہے سولہ سو اسی کا جیسے میں نے رات کو بتایا تھا لیکن بڑی بات ہے کہ سترہ سو بیس سے بات کر لیتے ہیں بائیناس کے افیشل اکاؤنٹ سے ایک موصول ہوتی خبر کے بارے میں بائیناس اس وقت بہرین میں ایک واحد ایسی کرپٹو کی ایک چینج بن گئی ہے جس کو خرط طرح کا لائسنس حاصل کرنے کا سمجھ لے ایوار مل گیا ہے اور ٹویٹ کیا ہے دوستو بائیناس ہیس بیکم دا فرس ایک سنج بی گرنٹ اک کیٹیگری فور لائسنس بائی دا سینٹرل بینک آف پہرین اچھا وہ چار کوئن کون سے ہیں جن کا لائسنس ملا ہے وہ میں آپ پہلے بھی بتا چکا ہوں ٹوپ آف دا لسٹ جو ہیں وہ ہیں اس دوسری چیز ہے جو میں آپ بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت بائیناس بلکہ تمام دنیا کے کنٹری میں چل رہا ہے اور سبھی ملکوں میں سبھی کوئن بائی کرنے کی جو سہولت ہے وہ میسر نہیں ہے اب جیسے کہ مان لیں کہ جو کینیڈا میں اور امریکہ کی بہرین دنیا کا واحد ملک بن گیا ہے جہاں پر رہ کر آپ وہ کوئن بھی خرید سکتے ہیں جو امریکہ میں بھی ایویلیبل ہیں پاکستان میں بھی ایویلیبل ہیں اور دبائی میں بھی تو یہ ساری چیزوں کا یہ جو ریولوشن بن کر سامنے آئے گا بائیناس ایک چیز کی ایک اور ویلیو بڑے گی اور ظاہری بات ہے جتنی بھی کنٹریز ہیں وہ اس وقت اس سے کئی گناہ مستفید ہوں گی اور بہرین کے جتنے بھی بینک ہیں وہ اس وقت انشورنس کے حوالے سے انشورنس کروا کے بائیناس کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہے ایون کے بائیناس نے آج کے دن کوپی ٹریڈنگ کا بھی آغاز کر دیا ہے جس طرح آپ نے ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز پر دکھا ہوگا آج کی سب سے بڑی نیوز ہے جسے ابھی میں نیوز بنا کر پیش نہیں کر رہا لہٰذا سیپرٹ لی میں آپ سے ڈسکس کروں گا اس کے سا اس کے اوپر رات کی ویڈیو میں کہ کوپی ٹریڈنگ کی اپشن کو کیسے ہم نے یوز کرنا ہے بائیناس پہ تو دوستو اجازت چاہتا ہوں اپنا بہت سا خیال رکھ گا اور ایک اور ریکویسٹ جو میں آپ کو ہر ویڈیو میں کر رہا ہوں کہ پلیز کسی تھیوری وائز اور پیکٹیکل آپ نے کس کوئن میں انٹری لینی ہے کیسے پروجیکٹ سٹڈی کرنے ہے تو آپ ہماری پریمیم کرپٹو اکیڈمی بھی جوائن کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ ایک شخص آپ کو ہمارے کسی بھی گروپ میں کوئی بھی میسج کرے اسے آپ نے فورن بلوگ کر دینا ہے اجازت چاہتا ہوں اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ